ہیلو ایرون تو آج کے ویڈیو میں ایسپلین کرنے والوں نیو کورین سائنس فکشن ڈراما بلیک نیٹ جسے حالی میں نیٹ کلیٹ پر ریج کیا گیا ہے بلیک نیٹ کے اسٹوری لائن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ چالیس سال پہلے پٹھتیوی سے ایک کومٹ ٹک رہا تھا جس کی وجہ سے سارے مہدیب سمندر میں ڈوب گئے جبکہ کوریا کریگستان بن گیا یہاں آبادی کیول 1% بچی تھی اور یہاں پر جندہ رہنے کے لیے نئے آئسکار اور بیوسر کی ضرورت تھی کومٹ کے ٹکرانے سے وائی منڈل دھول سے بھر گیا اس پر دوسری تواتا واروں میں سروائیب کرنے کے لیے آکسینیم کو آکسیجے میں بدلنے کے لیے بلسال وائی کویس بنائے گیا لوگوں کو اکال سے بچانے کے لیے لوگوں کو کیوار اپورٹ دیا گیا اور انہیں تین بھاگوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا عام خاص اور پردان سمدار میں باٹا گیا اور جن لوگوں کو ان میں سامل نہیں کیا گیا وہ ریفیو جی کہلائے اور بدہ حال جندگی جینے کو مجبور ہوئے کچھ ریفیو جی ان بھید بھاو اور بھوک اور بھوٹن سے اوک کر سکاری بنے اور لوگوں کو لوٹنے لگے یہاں پر لوگوں کو جندہ رہنے کے لیے ان کے پاس تک آکسیجن اور کچھ جروری سامان پہنچاتے ہیں جسے ڈیلیوری مین کہا جاتا ہے ڈیلیوری مین ریتیلی جہریلی ہوا اور سکاریوں کے حملے سے بچ کر بلکل صحیح وقت پر ٹھکانے تک پہنچنا ہوتا ہے ڈیلیوری مین مجبوط اور دماغ سے سانت ہو جن چاہیے وہ اپنی جان داؤں پر لگا کر اپنے ٹرک کو سکاریوں سے بچاتے ہیں اس لیے لوگ ڈیلیوری مین بننے کے لیے ترستے ہیں کیونکہ بینہ کیو آر کوڈ والے ریفیو جی کے لیے یہ آخری امید ہے تو یہ تھی بلک نیٹ کی بیک گراؤنڈ اشٹری لائن اب چلتے ہیں اس کی مین اشٹری لائن پر اپسوڈ کے سروات میں گینگنا اور ہیو جی سہر کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام یونسا غول ہے اور اس کے تین دوست ہوتے ہیں جن کے نام یوزلیر ٹیمی اور ٹم ہوتا ہے اس کے سبھی دوست پہنچ در ڈرپوک ہوتے ہیں اور وہ کار کے اندر بیٹھ کر اپنے دوست کو اکیلا فائٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں بعد میں یونسا غول ان سبھی کو مار مار کر ہرا دیتا ہے اور یہ سبھی بہت جادہ خوص ہوتے ہیں اگلے سین میں ایک ڈیلیوری ٹرک کو دیکھتے ہیں جو کی جنرل سہر میں سامان لے کر آتا ہے اور اس ڈیلیوری مین کا نام 5-8 ہوتا ہے 5-8 یہاں پر گھروں میں اکسیجن اور کچھ جلوری سامان کو ڈیلیوری کرتا ہے کیو آر پورٹ اسکین کی مدد سے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پر کچھ سکاری ایک ڈیلیوری مین کو پکڑ لیتے ہیں اور اسے الیکٹرک ساوپ بھی دیتے ہیں تب ہی یہ لوگ اس ڈیلیوری مین کا ہاتھ کٹنے والے تھے لیکن یہاں پر 5-8 آ جاتا ہے اور یہ لوٹرے کہتے ہیں مجھے جینے کے لیے اس کے ہاتھ کا اسکین پورٹ چاہیے 5-8 کہتا ہے باقی دیفیجی کی طرح محنت کرو لیکن ان لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لکھتی اور سے سوٹ کرنے والے تھے لیکن 5-8 ان سبھی کو مار مار کر اپنے ساتھی کو بچا لیتا ہے اگلے سین میں ہم جنگ سیول آہ کو دیکھتے ہیں جو کہ ہم نے بھائی یون ساول کو ڈھونڈ رہے تھے جو گھر پر نہیں ہوتا تب ہی ہم یون ساول کو دیکھتے ہیں جو شڑک پر جا رہا تھا تب ہی ہم پر پولیس والے آتے ہیں جو لوگوں کو گھروں میں چوری چھپے رہ رہے ریفیجی کو اٹھا کر لے جا رہے تھے کیونکہ کسی بھی ریفیجی کو اپنے گھر میں رکھنا ہے لاو نہیں ہوتا تب ہی یون ساول اپنے گھر میں واپس آتا ہے جہاں ایک آرمی آفسر جس کا نام جنگ سیول ہے وہ یون ساول پر گن تان دیتی ہے اسے یون سا دھکا دے کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جنگ سیول اسے اٹھا کر دور پھرک دیتی ہے دراصل جنگ سیول یون ساول اور جنگ سیول کی بڑی بہن ہے دراصل یون ساول ایک ریفیجی ہے اس کے ہاں پر سکین گوڈ نہیں ہوتا اسی لئے اس کی بہن اسے باہر جانے سے منع کرتی ہے دراصل یون ساول ڈیلیوری مین بننا چاہتا ہے دراصل ڈیلیوری مین بننے کیلئے کافی طاقتور ہوننا پڑتا ہے اب جنگ سیول یون ساول کو پندہ دن تک گھر میں رہنے کیلئے کہتی ہے ایلی سن میں ہم پردھان جن کو دیکھتے ہیں جہاں پر پریسیڈن چائی جن جیوم اور چیئرمین ریو جے جن کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں جہاں پر یہ خاص جن میں رہنے والے لوگوں کے ڈیپریسن اور پینک کے بارے میں بات کر رہے تھے دراصل خاص جن جمین سے پانچ کلی میٹر نیچے پورا سہر بسا ہو گیا ہے جہاں پر نہ تو آسمان دیکھتا ہے اور نہ ہی جنگل اسی لئے لوگوں میں ڈیپریسن اور پینک بڑھ رہا ہے یہاں پر راچپتی چائی جن چیئرمین ریو جن سے پنرواز ہو جنا پر کام کرنے کے لئے کہتی ہے تب ہی یہاں پر چیئرمین کے بیٹا ریو سوک آتا ہے جہاں چیئرمین اس کو اپنے کام کی ریپورٹ ٹائم پر سرکار کو دینے کے لئے کہتا ہے جو بات ریو سی کو اچھی نہیں لگتی دراصل ریو سوک سوچتا ہے اس سہر کو چھنیون نے بنایا ہے یونسا اول کو کامرے میں دیتی ہے لیکن وہ آپن نہیں ہوتا وہ پھرٹ سے باہر چلا جاتا ہے جہاں انسا اول اپنے تینوں دوستوں سے ملنے کے لئے اس کی گھر پر آ جاتا ہے جہاں پر اس کے دوست کے گرینٹ پا اس پر چلانے سے منع کرتے ہیں اس کے بعد یونسا اول اور اس کے سبھی دوست باہر گھومنے کے لئے جاتے ہیں جہاں یہ چھپ کر ریلیوری ٹرک پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جسے 5-8 چلا رہا تھا بعد میں یہ چاروں ٹرک کے اوپر چڑھ جاتے ہیں لیکن 5-8 ان کو کیمرے سے دیکھ لیتا ہے اور یونسا اول کے دوستوں کو الیکٹری ساوٹ دیکھر نیچے گرا دیتا ہے لیکن یونسا اول چڑھ کر گاڑی کے آگے کے کیون میں آ جاتا ہے لیکن اسے دھکا دیکھر نیچے فک دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پر بہت بڑا توپان آنے والا ہوتا ہے جس سے گھنٹی کو بجا کر الٹ کر دیا جاتا ہے آگلے سین میں دیکھتے ہیں یہاں پر 5-8 اپنے ٹرک کے ساتھ اس توپان کا راستے میں آ جاتا ہے جس سے وہ گاڑی سے اتر کر وہاں سے چلا جاتا ہے آگلے سین میں دیکھتے ہیں جہاں پر میجر ینگ سیول ایجون کے گارڈ شپ سے ملنے کیلئے جاتی ہے لیکن ملنا چھنیوں کے پرمیسن سے ایجون میں کوئی بھی نہیں جا سکتا دراصل ایجون کے اندر کیا ہوتا ہے یہ کسی کو نہیں پتا تب ہی ان کی گاڑی کے سامنے ڈیلیوری مین کا ٹرک آ جاتا ہے یہاں پر میجر ینگ سیول پوچھتی ہیں تم اپنی گاڑی کو چھوڑتر کہاں گئے تھے اور وہ ملتا ہے میں گیا تھا موتنے کیلئے آگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پر یونسا گول اپنے گھر میں آتا ہے جہاں ینگ سیول ورچول 3D گیم کھیل لی تھی اس کے بعد وہ یونسا گول کو اپنے روم میں جاننے کیلئے کہتی ہے اور بعد میں وہ اس کے روم کو لاکھ کر دیتی ہے جہاں یونسا گول کمرے میں گیم کھیلنے لگتا ہے تب ہی دروازے پر ڈیلیوری مین آتا ہے جو جنگ سیول کا پیکج لے کر آتا ہے یہ ڈیلیوری مین 5-8 ہوتا ہے وہ یہاں پر 5-8 سے مل کر کافی خوش ہوتی ہے اور ساتھ میں اس کے ساتھ ایک پیچھے لینے کو کہتی ہے تب ہی اس کا واہر ڈیلیوری مین کو دیکھ لیتا ہے اور وہ چھپ جاتا ہے کیونکہ یونسا گول 5-8 کا ڈیلیوری ٹرک پر چڑھا تھا تب ہی ہمیں ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو میجر جنگ سیول کی گھر سی سی ٹی وی کیمرے کو بند کر دیتا ہے بعد میں ہمیں یہاں پر کچھ آدمیوں کو دیکھتے ہیں ساتھ میں ڈیلیوری مین 5-7 تھا یہ سبھی گھر میں گھوچ جاتے ہیں اور جنگ سیول کو بےہوسی کا انجیکشن دینے لگتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو چھڑا کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تب ہی یونسا گول دروازہ کو توڑ کر باہر آتا ہے اور ان سبھی کو مارنے لگتا ہے لیکن تب ہی ایک آدمی انہوں کو گن سے فائر کرتا ہے لیکن یونسا گول انہوں کو سور کر دیتا ہے اس کے بعد اپنے سیسٹر کے پاس جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے اسے گولی لگ گئی ہے اور وہ یہاں پر ماری جاتی ہے تب ہی ایک آدمی جندہ ہوتا ہے وہ پیچھے سے یونسا گول کے سیسٹر میں گولی مار دیتا ہے اور یہاں پر یہ ایک چوٹ سماپت ہو جاتا ہے اگر آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگتا ہے تب ہی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب کرنے مت بھولیے گا ریمین تو آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے